تو آج چل رہے ہیں طائب سہر کی جیارت پر اور دیکھیں یہ طائب سہر کا خوبصورت نظارہ میڑ پوتے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں یہ طائب کا حلقہ علاقہ ساتھ میں ہمارے عبرار بھائی ساہید بھائی اپروج بھائی اپنا جاگر جنات اور یہ دیکھئے ابھی ہم لوگ دیری دیری چل رہے ہیں مجید عباس کی طرف اس کے بعد غصول مجید ہے علی مجید ہے مجید عدس ہے اور یہ الحمدللہ طائب سہر کا خوبصورت نظارہ دیکھیں اس طریقے سے جمعہ کا دن ہے روڈ سارے بند ہیں طائب سہر میں ہمارے ٹانڈا کے تقریباً بیس سے بائیف لوگ رہتے ہیں جس میں ببلو بھائی ڈبلو بھائی اقبال بھائی سائد بھائی تمام لوگ یہاں پر طائب سہر میں اکبر بھائی جلال پور سے اکمل بھائی ہمارا آئیے ماشا اللہ دیکھیں طائب سہر چلے ہیں ماشا اللہ یہ خوبصورت طائب کی بللنگ ہے بہت بہترین طائب سہر ہے ماشا اللہ طائب کا یہ ہسپیٹل ہے خوبصورت تھا طائب سہر کا بروس ایک ہی بروس ہے ماشا اللہ دیکھیں خوبصورت طائب یہ بلد علاقہ ہے ماشا اللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مسجد ابباس یہ ابباس مسجد ہے ماشا اللہ دیکھیں یہ طائب کی ایک جیارت پہلی زیارت یہ ہی ہے مسجد ابباس ابباس مسجد حدیث سب سے آدھا لکھنے والے ابباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی تھے یہاں پر ان کی قبر مبارک بھی ہے اور ہمارے ساتھ افروح جائے یہ دیکھیں عبداللہ بن ابباس کی مسجد ہے ماشا اللہ یہ مسجد بہت بڑی عالی شانہ ہے اسی جنگہ بتایا جاتا ہے کہ قبر بھی ہے ان کی اور سب سے آدھا حدیث لکھنے والے عبداللہ بن ابباس ماشا اللہ دیکھیں ابباس مسجد کے اندر کا حصہ ہے ماشا اللہ دیکھیں ابباس مسجد طائف کی بہترین مسجدوں میں سے ایک ماشا اللہ دیکھیں آج جمعہ کا دن ہے ماشا اللہ اور یہ طائف کہ اب مجد ابباس ہے ماشا اللہ دیکھیں مجد اداس کی طرف یہ ہے گلیا ماشا اللہ اور دیکھیں مجد اداس کی طرف جاکر اور افروح بھائی سائد بھائی ابراہ بھائی جاکر یہ ہے مجد اداس ماشا اللہ اسی جنگہ پر نبی پاک صلی اللہ کو جکمی حالات میں لاکر بیٹھایا گیا تھا یہی وہ مجد ہے مجد اداس جہاں پر ہم لوگ آ جائے ہوئے ہیں میں تو کئی بار آیا ہوں ماشا اللہ اس مجد میں یہ مجد اداس جہاں پر نبی پاک صلی اللہ کو جکمی حالات پر لاکر بیٹھایا گیا پانی پلایا گیا باگیں ہیں بہت سی باگیں ہیں ادھر اب تو پورانے جمال علی باگ ختم ہو گئی مگر اسی طریقے سے باگیں ہیں آج بھی ماشا اللہ دیکھیں ہم لوگ مجد ادالی پہ چلے ہیں ماشا اللہ ہمارے ساتھ ساہید بھائی اپروح بھائی جاکی ربرار بھائی یہ مجد ادالی ہے ماشا اللہ دیکھیں اس کی جیارت کریں یہ اسلام کی جو گمت بنا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ پہلا گمت ہے ماشا اللہ اور یہ طائب سہر کے علاقے میں ہیں مطنع علاقے کے نام ہے اور دیکھیں خوبصورت پہاڑ ابھی آگے مجد رسول ہے ہم لوگ ابھی نکلیں مجد اداس سے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا کے انگور کھلایا ہے ایک ہیسائی نے اسلام قبول کیا یہ پہلے جیارتیں کھولی تھی ابھی بند ہیں بس اس سے باہر سے دیکھ لیں ماشا اللہ آپ لوگ بھی جیارت کر لیں یہ ہے مجد علی یہ مینار بہت ہی پورانا ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ مینار کی جو سروعات ہوئی اسی مجد سے ہوئی ہے ماشا اللہ ایک جیارت میں سے ایک یہ ہے مجد رسول ماشا اللہ یہ ہے مجد رسول جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جخمی حالات پر بیٹھے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا گیا یہی وہ جگہاں ہے طائف کا جہاں پر بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ ساہید بھائی اپروچ بھائی چاکین ابرار بھائی اور چل رہے ہیں ہم لوگ مجد کے اوپر حصے میں دیکھیں کس طریقے سے لوگ آج جمعہ کا دن ہے تو بھیڑ نہیں ہے سنیچر والے دن تو یہاں پورا جام رہتا ہے کیونکہ یہ طائق کی جیارت ہے اور دیکھیں اس کا نام ہے مجد الکو اس کا نام عربی میں جو ہے مجد الکو اسے رسول مجد بولی جاتی ہے یہ پہلے کھلی رہتی تھی مگر ابھی کچھ سالوں سے اس کو بند کر دیا گیا ہے دیکھیں مجد الکو مجد الکو